دوستو آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ آئی فون کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ انڈرائیٹ سے زیادہ ہوتی ہے کس طرح زیادہ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو انڈرائیٹ سے بھی کوئی گولیاں تو نہیں مار رہا ہوتا سکرین سے باہر نکل کے لیکن پھر بھی پھر بھی ہم آئی فون کو پریفر کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں انڈرائیٹ میں بہت کمال کی ڈوائسز مل رہی ہوتی ہیں اگر ہم میں آج کی بات کروں تو آپ کو یہاں پر ہواوے پی ٹوینٹی پرو بہتی زبردست ڈوائسز اس کے علاوہ آپ کو ون پلس سکس اس کے علاوہ اور بہت سی ڈوائسز ہیں اوپو فائنڈ ایکس اب کمائیں گا پاکستان میں وہ بھی کمال کی ڈوائسز ہونے والی ہے یہ ڈوائسز بہتی کمال کی ہیں لیکن پھر بھی ہم آئی فون کو پریفر کرتے ہیں اس کا ریزن کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کمینٹ کر کے آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے کے بعد آگے جو گھنٹی کے نشانوں پہ بھی دبا لیں اور ویڈیو پہ ہم لائک ٹارگ رکھتے ہیں 600 لائک یار 600 لائک پورے کر دو تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ آئی فون کی سیکیورٹی جو ہے وہ انڈرائیڈ سے زیادہ کیوں ہوتی ہے سب سے اس کا مین اور پہلا ریزن یہ ہے کہ پلے سٹور پہ کوئی بھی بندہ اپلیکیشن اپنی پبلش کر سکتا ہے ہاں اپ سٹور پہ بھی کر سکتا ہے یعنی پلے سٹور انڈرائیڈ کا ہے اور اپ سٹور جو ہے وہ آئی فون کا ہے اپل والوں کا ہے تو پلے سٹور پہ کیا ہوتا ہے میں بھی اپنی اپلیکیشن پبلش کر سکتا ہوں میں نے کسی ویب سائٹ سے بینہ کوڈنگ کے اپلیکیشن کریئیڈ کی ایک انتہائی سمپل اپلیکیشن کریئیڈ کی ہے جس میں صرف لکھائی ہوئی ہوئی ہے مہندی کیس طرح لگاتے ہیں اس کے علاوہ کتے کیس طرح بھوگاتے ہیں اس طرح کی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں وہ اپلیکیشن پہ آپ دیکھیں گے ہنڈر تھاؤزن ڈاؤن لوڈ 500 ڈاؤن لوڈ اتنے ہو جاتے ہیں آپ ایک اپلیکیشن کا نام سرچ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ریچے پانچ سو اپلیکیشن مل جاتی ہیں یعنی جتنے بھی ریلیٹڈ چیزیں آپ کو بہت زیادہ مل جاتی ہیں اس صورت میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو مطلب اپلیکیشن ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون بنا رہا ہے میں بنا رہا ہوں میرا دل بیمان ہو سکتا ہے کیونکہ میں ٹرسٹڈ بندے ہی نہیں ہوں فور ایک زیمپل بات کروں میں ٹھیک بند ہوں اچھا تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ڈیٹا چوری کر لوں تو میں کر سکتا ہوں ایک ایسا بندہ جو دھیان نہیں رکھتا کہ یہ اپلیکیشن انسٹال ہوتے وقت کون کون سی پرمیشن مانگ رہی ہے میں اس سے تمام پرمیشن لے لیتا ہوں تو اس کا موبائل میرے کنٹرول میں آگیا میں اس کا پاسورڈ تک چوری کر سکتا ہوں میں اس کا کیمرہ کھول کے دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے میری اپنی اپلیکیشن نہیں ہے تو میں انڈرائیڈ میں کچھ ایسی اپلیکیشن آپ کے فون میں انسٹال کر دیتا ہوں کہ آپ اس کے بعد کوئی بھی پکچر کلک کریں گے کہیں پر بھی میسج کریں گے کہیں پر بھی کال کریں گے وہ سب ریکارڈ میرے پاس آتا رہے گا ایون میں اس پر ایک بار ویڈیو بنائی تھی تو وہاں پر کیا کیا میں ایک ایمیل لکھا تھا میں نے کہا یہاں پر آپ نے وہ ایمیل لکھنا ہے جس پر آپ کو جس پر آپ کال ریکارڈنگ چاہتے ہیں وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنا ایمیل لکھایا کچھ لوگوں نے میرے ایمیل وہاں پر لکھ دیا اور اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے موبائل میں اپلیکیشن شاید ٹرائی کرنے کے لیے کی ہوگی اس کے بعد ان کی ساری کالز آج تک مجھے آرہی ہیں میں پریڈیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ کسی کی پرائیویسی چیک کرنا اچھی بات نہیں ہے لیکن دوستو ایپل میں ایسا نہیں ہوتا اگر آپ ایو ایس کا اپریٹنگ سسٹم اپل اپریٹنگ سسٹم استعمال کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملے گا وہاں پر ہر نتھو گئرہ کوئی اپنی اپلیکیشن پبلش نہیں کر سکتا وہاں پر آپ کو بہت ہی کمال کی اپلیکیشن بنانی پڑے گی اور ان کے جو مطلب اپلیکیشن کا ڈیپ ریویو کریں گے آپ کی اپلیکیشن کو دیکھیں گے کیا یہ ہمارے ایپ سٹور کے قابل ہے یا نہیں وہاں پر آپ کو ڈالر بھی تھوڑے زیادہ پی کرنے پڑے گے اگر آپ اپلیکیشن اپر پیش کرواتے ہیں یہاں پر آپ کو پچاس ڈالر پی کرنے پڑھیں گے دولر کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی سکیورٹی انکریز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آپ کی اپلیکیشن کو باری کی سے دیکھیں گے کہ اس میں کئی مسئلہ تو نہیں ہے کل کو اگر ہمارا کوئی یوزر اس کو انسٹال کرتا ہے اس میں کوئی پرشانی نہیں بن جائے گی تو یہ ایک مین ریزن ہے اب دوستو جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ انڈرائیڈ تو ہر بہت زیادہ کمپنیز ہر نہیں بہت زیادہ کمپنیز ہیں جن میں انڈرائیڈ اپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے آپ یوز کر رہے ہوں گے انڈرائیڈ اور اپنے سے بہت زیادہ لوگ انڈیا پاکستان میں خاص کر کے انڈرائیڈ ہی استعمال کر رہے ہوں گے اب کیا ہوتا ہے اس صورت میں کہ آپ کو کوئی کمپنی اپ ڈال رہی ہوتی ہے ویو اپ سٹور اس کے علاوہ سمسنگ اپ سٹور کیو موبائل اپ سٹور فلان اپ سٹور ایسے ہی اپ سٹور بنائی ہوں اپلیکیشن ان میں گوگل پلے سٹور والی ہوتی ہیں اپنی اپلیکیشن موبائل کو لانچ کرنے سے پہلے اس میں ڈال دیتے ہیں اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایپل میں ایسا نہیں ہوتا اپل کا اپنا آپریٹING SISTEM ہے اب قلی balcony و ویو کے خ profits ، یعنی ان皆 سمارٹ فون ہے. اینڈرائید جوجل میں ایک اپل سے آ Khan اپنے ہوئی ، اے اپل میں port регات sho Ley اگر یہ انوں کا پرت لباشر آئی ایس ان کے دنرائید موجود ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک مطلب فول ان کے پاس کنٹرول اب اگر میں سمسنگ کا موبائل یوز کر رہا ہوں تو وہاں پر اس کا کنٹرول سمسنگ کے پاس کچھ نیا کچھ ہوگا میں کیونکہ دوائیس تو ان کی یوز کر رہا ہوں تو گوگل کے پاس پورا کنٹرول ہی نہیں ہے اس کس طرح کیا ہے اس کے براکس اگر دیکھا جائے تو ایپل کے پاس اپنا پورا کنٹرول ہے کیونکہ وہ اپنی دوائیسز میں اپنا ہی اوپریٹنگ سسٹم یعنی ایو ایس چلا رہے ہیں ان کی جو ڈیوائسزیں وہ مکمل طور پر سکیور ہیں اور اس طرح سے دیکھا جائے تو گوگل کا کیا ہے کہ انڈرائیڈ جو ہے وہ اتنا سکیور نہیں ہے یہ بھی ایک ریزن ہے اس کے علاوہ دوستو میں ایک چیز بتا سا چاہلوں کہ یہ تو وہ چیزیں ہوں کہ سکیورٹی سے ریلیٹڈ انڈرائیڈ کو بھی اگر آپ صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ گیم لوف کی گیمز کر رہے ہیں اگر آپ اور کوئی اس طرح اچھی کمپنی ہیں ان کی آپ اپلیکیشن انسٹال کر رہے ہیں آپ مایکروسوفٹ کی اپلیکیشن انسٹال کر رہے ہیں گوگل کی کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا لیکن جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ ایسے ہی کوئی بھی بغیر دیکھے سمجھے اپلیکیشن انسٹال کریں گے تو پھر آپ کی جو سکیورٹی اس کو خطرہ ہوتا ہے آپ کے پاسورٹ چوری ہو سکتے ہیں اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں آپ کا کہیں نہ کہیں پر سیو ہے آپ کے بروزر میں وہ چوری ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں یہ میند چیزیں باقی آپ کو انڈرائیڈ میں بہت زیادہ ورائیٹی مل جاتی ہے آپ پانچ ہزار کا فون لینا چاہتے ہیں دس ہزار کا لینا چاہتے ہیں آپ کو ہاں پرانا آئی فون ملے گا لیکن آپ کو انڈرائیڈ میں دس ہزار کا ایک نیا سمارٹ فون مل جاتا ہے لیٹیس سپیسیفکیشن کے ساتھ انڈرائیڈ کے ساتھ انڈرائیڈ کے ساتھ مطلب 8.1 پر بیسٹ ہو گا انڈرائیڈ اوریو پر بیسٹ ہو گا اس طرح کی آپ کو سمارٹ فون مل جاتے ہیں یہ چیز ہے جس میں کی وجہ سے مطلب سکیورٹی کا جو ریزن ہے وہ تو آپ کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن بہرحال انڈرائیڈ جو ہے وہ بیسٹ ہے خاص کر کے ہم جیسے لوگ کے لیے لیکن اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر آپ کے لیے ظاہر سی بات ہے آئی فون ہی بیسٹ رہے گا یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جو امید کرتا ہوں آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک ضرور دینا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ